پنجاب کے شہر راول پنڈی میں بیٹے نے سنگ دلی کی ساری حدیں پار کر دی ماں پر ایسے وحشیانہ انداز میں ہاتھ اٹھایا کہ آسمان لرز اٹھا زمین کانپ گئی ملزم ارسلان اور اس کی بیوی نے اس فرشتہ صفت ماں پر ہاتھ اٹھایا جس نے پال پوس کے بیٹے کو جوان کیا تھا بیاء کر دلہن لائی تھی وہ ماں جس کے پینوں کے نیچے جنت ہے اسے اس حال پر پہنچانے والے اس درندے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے جو شخص یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے ارسلان اور اس کی بیوی کو دنیا کا بدبخت ترین انسان کہہ رہا ہے ہر شخص یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ بیٹا ہے یا سپولیا جو ماں کو مغلزات بک رہا ہے اور زمین پر گرا کر مار رہا ہے شیطان صفت اور جانور سے بدتر قرار دیے جانے والا یہ شخص ماں پر کیا ستم ڈھہ رہا تھا اس کی ویڈیو ہم دکھانے کی حمد نہیں کر سکتے وہ مغلزات سنانے کی حمد نہیں کر سکتے جو یہ بدصفت بک رہا تھا اب ماں کے زب کے بندن بھی ٹوٹ گئے ہیں اس نے کھل کر کہا ہے کہ بیٹا اور بہو آئے روز تشدد کا نشانہ بناتے تھے اس لڑکی نے خود کو ارسلان کی بدقسمت بہن بتایا اور کہا کہ یہ ویڈیو اسی نے اپنے موبائل فون سے بنائی ہے بازو پر نیل دکھا کر بتایا کہ بھائی نے یہاں وائپر برسائے ہیں یہی نہیں پورے جسم پر نیل پڑے ہیں نوبت یہ آئی تھی کہ ماں گلی میں گر کر بے ہوش ہو گئی تو محلے والے اس کو اور اس کی ماں کو اپنے گھر لے گئے جہاں پناہ دی مگر اس دوران ارسلان اور اس کی بیوی گھر کا صفایہ کر گئے دوسری بہن کے رکھے ہوئے ساڑھے چار لاکھ روپے زیورات اور مکان کے کاغذات لے کر بھاگ گئے پولیس کی منتیں کی تو کہیں جا کر انہوں نے ارسلان کو بلایا مگر پھر چھوڑ دیا صفائی پیش کرنے کے لیے ارسلان کی بیوی اپنا سوجہ مو لے کر میڈیا کے سامنے آگئی دعویٰ کیا کہ ساس نے مارا پیٹا تھا جس پر ارسلان نے ماں پر ہاتھ اٹھایا غیرت مند سوال پوچھ رہے ہیں کہ ماں پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے اس شیطان کے ہاتھ پتھر کے کیوں نہ ہو گئے اور پولیس نے صرف مقدمہ کیوں درج کیا ارسلان پر چھترول کر کے اس کے سارے کسبل کیوں نہ نکالے روبینا زفر زبر نیوز کراچی